پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور جس دن اللہ تعالی انہیں اور سوائے اللہ کے جن کی یہ پوجا کرتے تھے انہیں جمع کر کے پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خد ہی ان لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا دنیا میں اللہ کے سوائے جن بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین قلق قیامت کے جن ان سب کو جمع کرے گا چاہے وہ جمادات ہو یعنی پتھر کے بنے ہوئے مورتیاں لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں یا دیگر دھاتوں سے بنی ہوئی مورتیاں جتنی مورتیاں ہیں دنیا میں لوگ پتھروں کی بھی عبادت کرتے ہیں لوگ درخت کی بھی عبادت کرتے ہیں درخت کی بھی پوجا کرتے ہیں اس پر دھاگے بانتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے عمل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان تمام غیر جاندار چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جمع کرے گا تمام غیر عقل چیزوں کو بھی جمع کرے گا اسی طرح اللہ کے نیک بندے جن کی عبادت کی جاتی تھی جو عقل تھے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العالمین ان کو بھی جمع کرے گا اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جمع کرے گا جو فرشتے اور جنات کی عبادت کرتے تھے فرشتے اور جنات کے پجاری جو ہوں گے اللہ رب العالمین ان تمام کو جمع کرے گا اور جو غیر عقل چیزیں ہیں نا جیسے درخت پتھر وغیرہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ایک قسم کا شعور عطا کرے گا ان کو ادراک عطا کرے گا ان کو قوتِ گویائی اللہ رب العالمین عطا کرے گا اور ان سب معبودین کو اللہ رب العالمین پوچھے گا بتلاو تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا وہ پتھر بھی حاضر ہوگا جس کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے ہاں وہ درخت بھی ہوں گے جس پر لوگ منتوں کے دھاگے بانتے تھے اور اسی طرح سے ہر وہ چیز ہوگی جس کی عبادت کی جاتی تھی ان تمام سے اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ کیا میرے بندوں کو تم نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا ان لوگوں نے اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا تھا ہاں ان لوگوں نے اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کی تھی اب یہ لوگ جواب دیں گے چاہے وہ جاندار ہو آقل ہو یا غیر آقل ہو یہ تمام کے تمام باطل معبود جن کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا اب یہ کیا جواب دیں گے یہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رات میں سوتے وقت کیے جانے والے اعمال کی اور دعاوں کی تو آئیے آج ایک اور دعا ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں بہت مشہور دعا ہے آپ تمام کو یاد ہی ہوگی آپ بچوں کو ضرور بھی ضرور یاد کروائے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لئے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخصار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ثم یقول اور کہتے اللہم بی اسم کا اموت و احیاء اللہم بی اسم کا اموت و احیاء کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اور ایک روایت میں ہے بی اسم کا اللہم اموت و احیاء تو یہ دونوں الفاظ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم بی اسم کا اموت و احیاء پڑھ لیں یا بی اسم کا اللہم اموت و احیاء پڑھ لیں یہ دونوں جائزے دونوں طرح کے الفاظ سے ثابت ہے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رات میں سوتے وقت اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ وضو کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنا جس کو ہم تحییت الوضو کہتے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے سنتوں میں اس کو دیکھا تو ہے تحییت الوضو ادا کرنا سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اس کی ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین فضیلت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کریں اور خوب اچھی طرح سے وضو کریں پھر اپنے دل اور چہرے کو مکمل متوجہ کر کے یعنی اخلاص کے ساتھ دل بھی اس کا حاضر ہو اس کا ذہن بھی حاضر ہو مکمل اخلاص کے ساتھ اور جسمانی طور پر بھی وہ حاضر ہو اس کا چہرہ اس کا دل سب اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو متوجہ ہو کر کہ دو رکعت نفل نماز ادا کریں تو اس کے لیے جنت واجیب ہو جاتی اللہ اکبر صرف دو رکعت کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہا ایسے شخص کے لیے جنت واجیب ہو جاتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں دیکھیں یہ جو اعمال ہم بیان کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے صرف سننے کے لیے نہیں تو آپ اپنا معمول بنائیے آپ اپنی عادت بنائیے میں خود بناوں آپ بھی بنائیے کہ ہر بار جب بھی ہم وضو کریں گے چاہے نماز کے لیے ہو چاہے قرآن کی تلاوت کے لیے ہو چاہے ایسے ہی نورمل وضو ہو ہم نے وضو بنا لیا تو دو رکعت نماز میں اور آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں اس کا عجر و ثواب اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ضرور بھی ضرور دیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں